امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی ہوگے ہماری در رات کا ٹائم ہماری در ہوگے ابھی رات کا ٹائم تو ہم ابھی آئے ہیں واک پی آپ کو پیل ہو رہا ہے کہ میں چل رہی ہوں تو یہ ہماری در ریلوی بنی ہے ادھے کافی لوگ جو ہے نا واک کے لیے آئیتے ہیں آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو میں آئی ہوں میرے حبی آیا اور میری چھوٹی سسٹر ہے وہ تو ویسے ہم بیٹھے ہوئے تو سوچا ہے کہ چلیں کھانا کھا لیا تھوڑی دیر ہم واک کر رہے ہیں تو ابھی ہم واک کرنے آئے ہیں واک ویسے بھی بہت ضروری ہے تو میں سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی تھوڑی سی اپنی یہ والی روٹین شیئر کر دوں تو اب تو میرا دل لے کے میں روز ہی واک پہ آیا کروں ویسے بھی کھا کھا کے تھوڑی موٹی ہوگی انشاءاللہ میں کیمری کے سامنے پہ جلد آ جاؤں گی اور میرے ابھی کہہ رہے ابھی نہیں تو انشاءاللہ ویسے میں آ جاؤں گی لیکن آپ سب کے ابھی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جب انشاءاللہ میرے ایک ہزار سبسکرائب ہوں گے پھر میں انشاءاللہ سامنے آ جاؤں گی اور یہاں پہ دیکھیں کتنی ہموشی ہے ابھی یہاں پہ اگر ٹرین آئے نا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں اور کافی زیادہ لوگ آیا گیا میں تو ہی فرسٹ ٹائم ہی آئی ہوئی لیکن کافی زیادہ لوگ ہیں خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چلیں میری طرف سے بھی آپ سب کو بائے پھر تھرڈے تک ملتی ہوں میری ہو گیا مارننگ رات کو آپ کو پہتا تھا میں واق پہ گئی تھی اور بہت زیادہ تھک گئی تھی فرسٹ ٹائم ہی تھی واق کی ہو تو بنا تھک جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں گئر آگئی میں رات ہو گی تھی اور میں سو گئی ابھی میں صبح ٹی ہوں تو گھر کی ساری صفائی کی ہے اس کے بعد تھوڑ سے کپڑے کٹھے ہوئے تھے میں سوچا لانڈری کر لوں اور میں سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دیکھیں میں نے صبح صبح کتی منت کر دیا کپڑے دوئے ہیں میں نے سارے اور میں گرمیوں میں زیادہ کپڑے ڈرائے نہیں کرتی کیونکہ نیچرل دوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اسی میں ہشک ہو جائیں بیسے بھی کپڑوں کو دوپ لگنا تو بہت ضروری ہوتی ہے اسے میں ڈرائے کو نہیں کیے لیکن یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے کافی زیادہ ہشک ہو گئے ہیں تو ابھی اوپر بہت زیادہ دوپ بھی ہے تو میں سوچا چلیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اپنے یہ بھی روٹین شیئر کر دوں ابھی میں نیچے جاؤں گی نیچے کچھ کھانا بنانے والا ہے یا میری سسٹر نے نیچے انہوں نے تیار کر دیا ہوگا اگر نہیں تو پھر مجھے خود ہوتی تیار کرنا پڑے گا کھانا تو بہت زیادہ دوپ ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ میری آج کی ریٹین آپ کو کیسی لگی ہے ہنجی پرینڈز میں نیچے آئی ہوں تو میرے نیچے آنے تک میری سسٹر نے ہنڈیا تیار کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلی بلکور ریڈی ہو گیا ہے تھوڑی سرکیان چھت رکھی ہے کہ اس کی بنائی ہو جائے اچھا طریقے سے تو بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چٹنی بھی بنائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک میں رک جائیں اور فرینڈز یہ ساتھ انہوں نے چٹنی تیار کیا ہے اور چٹنی یہ بہت ہی مزے کی ہے اور ہم چٹنی میں لسن ضرور ایڈ کرتے ہیں اور کسی دن میں آپ کے ساتھ یہ ریسی بھی چٹنی کی ضرور شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی مزے کی ہے ابھی دیکھنے میں تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بس پدینے کی اور اس میں نمک لیکن نہیں اس میں بہت کچھ ٹلٹا ہے میں آپ کو کسی دن اس کی پوری ریسی بھی شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بلک بہت اچھا لگا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ بھی میرے آنے والی ویڈیو بہت آسانی دیکھ سکیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے آپ اپنا ڈیڑھ سارا حیاء رکھے گا اور مجھے بھی بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھے گا تو تب تک کے لئے اللہ حافظ